السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدن ومسلی نمابات محترم ناظرین کرام مشینی زبح کا کیا حکم ہے میرے عزیز ساتھیوں موجودہ دور میں یہ طریقہ بہت زیادہ چل پڑا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ کہاں تک یہ طریقہ درست ہے اور کہاں تک یہ طریقہ درست نہیں ہے لیکن سب سے پہلے یہ بات بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ مشین کی بہت سارے قسمیں ہیں لیکن جس کے اندر بھی یہ چار شرطیں پائی جائیں تو ایسے مشین کا زبح کیا ہوا جانور جائز ہے نمبر ایک زابح یعنی زبح کرنے والا مسلمان ہوں نمبر دو وہ آلہ یعنی وہ چھری یا وہ ذریعہ جس کے ذریعے سے زبح کیا جا رہا ہے وہ تیز ترین ہوں نمبر تین وہ چانور حلال ہوں نمبر چار زابح خود بسم اللہ پڑے کیونکہ بسا وقت دیکھا جاتا ہے کہ زبح کے وقت ریکارڈ چالو کی جاتی ہے اسٹارٹ کی جاتی ہے جس میں بسم اللہ اللہ کہا جاتا ہے لہذا اس طرح کے چیزیں درست نہیں ہیں لہذا اب ہم کچھ مشینوں کی قسمیں بہین کریں گے ایک مشین وہ ہوتی ہے جس میں جانور کو جانور کو شاک دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور نی مردہ ہو جاتا ہے پھر اس کو زبح کیا جائے گی اس سے قربانی ہو جاتی ہے اور دوسری مشین وہ ہوتی ہے جس میں ہر جانور کے سامنے ایک ایک چھوڑی رکھ دیتے ہیں یعنی ایک ایک آلہ رہتا ہے جیسے ہی زابح بسم اللہ پڑھ کر اس حالے کو دبا دیتا ہے اس بٹن کو دبا دیتا ہے تو فوراں کلا کر جاتا ہے یعنی زبح ہو جاتا ہے لہٰذا ایسی صورت میں یہ بھی طریقہ جائز ہے اس سے بھی قربانی ہو جاتی ہے رہی بات تیسری مشین کی جس کے اندر ایک ہی آلہ اور سارے جانور کو ایک ساتھ زبح کر دیتا ہے جیسے ہی زابح بٹن دباتا ہے تو ویسے ہی وہ ایک ہی آلہ سارے جانور کو زبح کر دیتا ہے لہذا ایسی صورت میں احتمال اس بات کا رہتا ہے کہ کون سا جانور صحیح طور پر کٹا ہے اور کون سا جانور صحیح طور پر کٹا نہیں کیونکہ بسا وقت کوئی جانور چھوٹا رہتا ہے یا کچھ بڑے رہتے ہیں یا کسی کے گردن چھوٹے رہتی ہے جس کے وجہ سے کسی ایک زند کر جاتی ہے یا کسی کا اوپر کا حصہ کر جاتا ہے یا کسی کا نیچے کا حصہ کر جاتا ہے لہذا ایسی مشین سے احتیاط کریں ایسی مشین سے کیا ہوا زبا حرام ہے لہذا یہ مسئلہ قام صلف کا تیسری جل چار سو چھپن صفحہ پر موجود ہے وآخر دعوانا الحمدللہ وبرعالمین